موسیقی پریوں پرمیشور کے وچن میں جتنے وائدے پربو نے کیے ہیں جو کچھ وائدہ اس کے اندر ہمارے لیے ہے وہ سب ہاں اور ہاں اور ہاں ہے اور پربو نے کہا اکاش و پرتوی ٹل جائیں گے لیکن میرے وچن اٹل ہیں لیکن جو پرمیشور کے وائدے ہیں جو ہمارے لیے پرمیشور کے وچن میں میرے اور آپ کے رچنے والے نے اپنے نردیش پستکہ میں ہم کو دیا ہے اس میں کچھ تو شرطی ہیں کچھ اچھرطی ہیں دوسرا اتحاس سات کے چودہ کو جب ہم پڑھتے ہیں اور کھاش کر کچھ ایسے پرستتیوں کے بیچ میں جب ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے سامنے جو وشہ ہیں ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں کیول ہمارے ہاتھ سے نہیں جو چاروں طرف جہاں آپ کام کرتے ہوں گے یا جو ایک اتردائیت جمعیداری کی عوستہ میں ہوں گے ان کے ہاتھ سے بھی وشہ چھوٹتے جا رہے ہیں باہر ہوں ایسے سمیں میں اس سمیں اور کال کو پہچانتے ہوئے جب ہم ان وائدوں کو ہم کھوز نکالتے ہیں اور اس کو پرمشور کے آتما کے اگوائی سے اپنے جیون میں لے کر ہم اس کی لئے سمرپت ہوتے ہیں تو وہ وچن ہمارے لئے کریشیل ہوتے ہیں دوسرا اتحاس اس کے ساتھ کے چودہ میں ہم ایسا پڑھتے ہیں کہ پربو کا وچن میں لکھا ہوا ہے تب یدی میری پرجا کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں دین ہو کر پرانتھنا کریں اور میرے درشن کے کھوجی ہوں اور کھوجی ہو کر اپنی بری چال سے فیریں تو پرمشور کہتا ہے میں سرک سے سن کر ان کے پاپ شما کروں گا اور ان کے دیش کو جوتکتیوں کر دوں گا یہ دیش کی بات کہاں سے آگئی پربو کے وچن میں لکھا ہے اس کے تیروں میں ایک وچن پیچھے ایک پت پیچھے تیروں میں یدی میں آکاش کو ایسے بند کروں کی ورشانہ ہو یا ٹڈیوں کو دیش اجارنے کی آگیا دوں یا اپنے پرجا میں ایک مری کی عوستہ آئے کہتا ہے تب تو ہمیں وہ سمیں اور کال کو پہنچاننا ہے اور اپنے لئے پرمشور کے وچن میں سب کچھ ہے ہمارے اس پرتوی پر اور انت کال کے جیون تک کا سب کچھ سوچنا سب انفرمیشن سب نردیش ہمارے لئے پرمشور کے وچن میں ہیں ہمیں تو اس کے اندر سے پرمشور کے آتما کے اگوائی کے انسار اپنے لئے جو ہے اس پریرنا کو پا کر جب ہم اس شرط شرطیہ وائدوں میں جب شرط کو پورا کرتے ہیں تو وہ پورا ہوتا ہے یہاں پر اس پد کے اندر اس شرطیہ وائدوں میں پرمشور کہتا ہے یہ دی تُو یہ منشعے یہ دی تُو چار باتیں کرے خاص کر ایسے سمیوں میں جو منشعے کے کبجے سے اس کے بس سے اس کے اس کے سوچ سے اور اس کے پکڑ سے جب وشے بہار ہیں تو کہتا تم یہ دی چار باتیں کروگے تو پرمشور کہتا میں تین کام کروں گا ایک یہ دی میری پرجا کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں پرمشور کہتا ہے جو میرے پرجا کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں اے پریے جنوں اگر جو آج آپ میری وانی سن رہے ہیں یہ دی آپ اس کے پرجا کے کہلاتے ہو یہ دی آپ اس کے نام کے کہلاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں پرمشور نے ایک اسیمت شرطیے ایک سامرت اور ایک عدھکار دیا ہے یہاں تک پرمیشر اپنے اس وائدے کے اندر ایک دیش کو بھی آپ کے ستان کو بھی جوکتیوں کر دینے کا وہ وائدہ کرتا ہے کہتا ہے یدی میرے پرجا کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں نمبر ون دین ہو کر تو ایک کار یہ پرمیشر جو کہتا ہے وہ کہتا ہے دین ہو کر ہماری دین تاکی عوض تھا جب ہم جو اپنے کو سمجھتے تھے کہ ہم بہت کچھ ہیں نہیں میرے پریوں ہر ایک ہمارے مسیح جیون کی اندر چوبیس گھنٹے ہر اوستہ کی اندر ہمیں اس دین تاکو دھارن کرے رہنا ہے پرمیشور دین کا سممان اور لکھا ہے وہ دینوں کو انگرہ دیتا ہے اور اہنکار گھمنڈ گھر اپنے وشے میں اونچی بھاونہ رکھنے والے کا ترسکار کرتا ہے پرمیشور کے وائدے اس کے ترسکار میں نہیں اس کے انگرہوں کے اور اس کے کرپادرشتی کے واتاورن میں وہ پورے ہوتے ہیں اگر ایک بیج جو پرتوی میں ڈالی جاتی ہے اس کے لئے کہتے ہیں ایک اپٹیمم ایک ایسا ایک واتاورن اس کو چاہیے جہاں پر وہ جرمنیٹ ہو سکے فوٹ سکے اور وہ اپنے فلوند عوستہ میں آ سکے تو پرمیشور کا وچن ہے ایک یدی یہ جو اس کے پرجا کے لوگ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں اگر ایک اگر وہ دین ہو لکھا ہے دوسرا پرارتھنا کریں تو پرارتھنا کی وانی اپنے ٹوٹے وے عوستہ میں پرمیشور کو سب کچھ اپنے جیون کا اور پرستتے کے اوپر اس قابلیت کو جان کر پرارتھنا کریں میرے پریوں جب ہم پرمیشور کی وشے میں سوچتے ہیں ہم اس سے مخاطب ہوتے ہیں ہم سمبھو دیت ہوتے ہیں ہمیں کچھ باتوں کو دھیان رکھنا ایک کہ پرمیشور بھلا ہے بھلای کے سیوا اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے وہ بھلا ہے وہ پریم ہے اور دوسرا وشے اس کے لئے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے اور تیسرا وشے کہ اس پربو نے مجھ کو اور آپ کو اپنی پرجا کہلوانے کے لئے اور اپنے نام دے کر اپنی مہور لگا کر اس پرتھوی پر اپنے دھارمکتہ کا جامع پہنا کر اس پرتھوی کو اگر پرمیشور نے منشع کے ہاتھوں میں اخواس کر ان کو جن کو پربو نے اپنی پرجا اور اپنے لوگ کہلائیں جن کو پربو ییشو نے اپنے لہو سے خریدا ہے میرے پریوں اگر آج آپ کو درڑتا ہے کہ آپ پربو ییشو کے لہو کے خرید ہیں اس کے دھارمکتہ کو آپ نے اگر دھارن کیا ہوا ہے تو آپ اس کے پرجا اور اس کے لہو کے خرید اور اس کے نام سے کہلاتے ہیں اگر ایسا ہے تو آج آپ کے جیون کی اندر ایک ایسا ادھکار ہے ایک ایسا لائسنس ہے جس کو لیے ہوئے آپ سورک کی آششوں کو پرتھوی پر لا سکتے ہیں مری کی عوستاؤں کو بدل سکتے ہیں میرے پریوں اگر پرمیشور کے موہ سے نکلا ہوا بشا ہے اگر اس کے وچن میں انکت ہے تو آپ اس ادھکار کو جیون میں کریشیل کر سکتے ہیں کہ اول ان شرطوں کو پورا کرنا ہے ایک کہتا ہے دین ہو کر دوسرا کہتا ہے پرارتھنا کریں اس پرارتھنا میں بشواس اس پرارتھنا میں سمبند پرارتھنا ایک ایک رشتہ ہے ایک سمبند ہے یہ وہ نہیں ہے پانچ کلو یہ دو کلو یہ نہیں ہے میرے پریجنوں وہ تو ایک سمبند ایک رشتہ ہے ایک جیون شیلی ہے یدی میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں میری پرجا دین ہو کر پرارتھنا کریں تیسرا درشن کے کھوجی ہوں وہ کہتا ہے میرے درشن کے کھوجی ہوں انگلیش میں لے گا seek my face وہ ایک undivided attention ایک ایسا ہمارا دھیان جو کہیں اور بٹا ہوا نہیں ہے ایک آگرتہ کی عوصتہ سموچت دھیان اس کی اور کندرت کرتے ہوئے وہ کہتا ہے یدی تو پرارتھنا کرے دینتا پرارتھنا تیسرا اس کے چہرے کی اس کے مکھ کے اس کے درشن کی کھوجی ہو کر کتنیوں بار پرارتھنا میں ہم تو اس کی ہاتھوں کی اور دیکھ کر پرارتھنا کرتے پربو تو میرے لئے ایسا کر دے 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 لیکن وہ کہتا ہے میرے چہرے کی اور اس کی وانی کی اور اس کی آنکھوں کی اور دین ہو کر پرارتھنا اور اس کے چہرے کے کھوجی ہوں اور پھر چوتھی بات اپنی بری چال سے فیریں اپنی بری چال سے فیریں یہ کیا ہے اپنے سوارت سوائم کے اندرت اپنے وشہ میں سوچنا بس میرا میرا مجھے میرا میرا مجھے میرا ان وشیوں سے ہٹ کر اس کی اور تاکتے ہوئے کہ ہے پربو آج آپ کی منشاہ اگر پرتوی آپ نے منشیوں کو دی ہے مجھ کو دی ہے اور میں آپ کی پرجا اور میں آپ کے نام سے کہلاتا ہوں تو میں اس سوہم کے اندرت اور سوارت کی عوستاؤں سے ہٹ کر آج میں آپ کے ہردیوں کی دھڑکنوں کو سن کر پربو بہتوں کی بھلائی کے لیے یہ میں اپنی وانی یہ اپنی درشتے میں آپ کی اور کرتا ہوں تب اپنے اس سوہم کے اندرت عوستاؤں سے ہٹتے ہوئے میرے پریوں کتنی اوبار ایک اینکار کی عوستہ گرب کی عوستہ ایک روٹھے پن کی عوستہ ہٹ دھرمی کی عوستہ کتنی اوبار جیون میں اور جرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم کتنے چوٹ کھا جاتے ہیں وہ سارے ایگو کی عوستہیں وہ سارے اہم کو ٹھیس پہنچنے کی اس ویچار کو رکھنے والی اگر نمرتہ اور دینتہ جیون میں ہیں تو کون سی چوٹ میرے پریوں اس کروز پر لٹکے جانے سے پہلے کانٹوں کا گھیرہ بنا کر سر میں ٹاٹ رکھ کے ٹھوک کے جتنے تھے وہاں تین سو چار سو جتنے ہوں گے ان سب نے میرے اور آپ کے پربو کے موہ پر تھوکا اس نے اوں تک نہیں کی کون ہے وہ جس کے دوارہ سب کچھ ہوا جس کے بینا کچھ نہ ہوا آج بھی وہ میرے اور آپ کے ساتھ اپستت ہے وہ کہتا ہے میرے پرجا کی لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں یدھی وہ دین ہو کر اگر وہ پرارتھنا اگر کریں اور وہ چہرے کے میرے درشن کے کھوجی ہوں اور اپنی بری چال سے پھریں یہ سب اس کی درشتی میں بری چال ہیں ایک دوسروں کے کسی بھی وشیوں کے پرتی ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں کوئی بھاونہ ہی نہیں ہے میرے پریوں ایک دھنیواد رہی تبستہ جیون میں کوئی بھی دھنیواد نہ ہونا یہ ساری عوستائیں اور اپنی بڑائی اپنی بڑائی ان سارے وشیوں سے ہٹ کر وہ کہتا ہے یدھی ان بری چال سے پھریں تو وہ کہتا ہے تین باتیں تین باتوں میں وہ ہر ایک وشی کا حل کرنے والا پرمیشور ہے کہتا ہے ایک میں سرگ سے سنوں گا کیا کہنے کہتا ہے میں سرگ سے سنوں گا یدھی میرے لوگ جو میرے نام کے کہلاتے ہیں میرے پرجاہ وہ دینتا میں پرارتھنا کرتے ہوئے اس کے درشن کے کھوجی ہوتے ہوئے یدھی اپنے بری چال سے پھریں ایک نشچے نسندے میں سرگ سے پرارتھناوں کو سنوں گا آمین میرے پریوں وہ کہتا ہے پاپ شما کروں گا منشی اور پرمیشور کے بیچ میں اگر کوئی دیوار ہے وہ وہ پاپ کی دیوار ہے جو وشیوں کو ڈھاپتا ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے ایک خوش خبری سمچار کیا ہے کہ وہ پاپ کی دیوار پربیشو نے اپنے اوپر اس سارے دنڈ کو لے کر اس نے اس کو ہمیشہ کیلئے ہمارے سامنے سے دور کر دیا جتنا پورپ سے پسچم جتنا دور ہے اتنا اس نے ہمارے ادھرموں کو دور کر دیا وہ کہتا ہے میں تیرے سارے ادھرموں کو شما کرتا تیرے سارے روگوں کو چنگا کرنے والا ہوں وہ کہتا ہے میں تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کر دوں گا میرے پریوں اس کے وائدے اٹل ہیں یہ تو شرط یہ ہوا اور اگر ہم ایسا کریں گے تو پرمیشور کہتا ہے اپنا کارے کرے گا کون سے بری چالیں ایک اور بار جب لوگوں سے ہم سنبند جوڑتے ہیں ہم بات کرتے ہیں بس اپنے فائدے کے لئے اور جس سے ہمارا فیدہ ہو بس تُس سے پوچھو ہی مت کام کی بات مطلب کی بات نکالنے سے ایک مہینے پہلے تیاریاں شروع کرتے ہیں پرمیشور کہتا ہے بری چال سے فیرو کہتا ہے بل اپنی بھی شہ نہیں میں دیش کو چنگا کروں گا میرے پریوں اس کی کنجی پرمیشور نے ہم کو دی ہے ان دنوں میں ان کے ساتھ بھی سب کے ساتھ جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے جن سے کوئی ویکتیگت لاب ہمیں دکھائی نہیں دیتا پرمیشور کسی ویکتیگت روچی کے لئے کچھ نہیں کرتا ہے اس نے ہم سب کے پاپوں کے لئے اپنے پرانوں کو دیا ہے وہ مجھ کو اور آپ کو اُبھار رہا ہے اس نے ہم کو ایک اُتردائیت دیا ہے اس نے دیش کی یعنی دیش میں ہم بھی ہیں سب کچھ ہیں اس پورے اس کا مطلب ہے ایک سموچت ویشے ہے اس میں جو بھی سمسیاں ہیں وہ ہے بیماری ہو سکتی اسوستاوستائیں ہو سکتے ہیں دکھ ہو سکتے ہیں کلیش ہو سکتے ہیں موسم کا حال ہو سکتا ہے مری ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو ان سبوں کی چھٹکارے کا جو اُتردائیت ایک کنجی ہے پرمیشور نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہے میرے پریوں تو یہ چار باتیں یدی میں اور آپ جو اس کے پرجا اس کے نام کے کہلاتے ہیں اگر اُٹھ کھڑے ہوں گے اگر ان دنوں میں اپنے گھٹنے میں آ کر ان چار کاریوں کو پورا کرتے ہیں پرمیشور کہتا ہے کیول آپ کا وقتگت نہیں پریوارک نہیں آپ کے ہی جو بھی آپ کا ویوسائے اسی کا نہیں آپ کے ساتھ ساتھ باقیوں کا سب کا اُدھار پرمیشور کرے گا کیا یہ اُتم بات نہیں ہے اس کے پسچات ایک اور ہم بشیوں کو دیکھیں گے ایک اشرتی وائدہ بھی ہے میرے پریوں لیکن آگے جانے سے پہلے اس بات کو اپنے ہردے اور من کے اندر چتا لیجی کہ پرمیشور کہتا ہے میں سورک سے سنوں گا ہنڈرڈ پرسن سو فیس دی کہتا ہے کیسے بھی ہو تمہارے بھی اور جن کے لیے آپ بچوئی کر رہے ہیں ان کے سب پاپ اپنے سامنے سے دور کریں گے اور ان کو بھی اس دھار مکتہ کا اور چھٹکارے کا اور آشش کا کارن آپ بن جائیں گے اس کا عرض یہ ہے اگر آپ اپنے چاروں طرف کچھ سمسیاں کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب کچھ اتردائیت ذمہ داری ہماری بھی ہے کہیں ہم چکے ہیں اس لیے ایسا ہوتا ہے ایسا بھی ہمیں سوچ کر ہمیں اس بشے کو سمجھنا ہے اس کا مطلب پرمیشور کے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ اتردائیتو ہے خوشحالی بہالی کو دور رکھنا سمسیاں سے ہٹ کر اپنے اور بہتوں کے ادھار کے لیے پرمیشور نے آپ کو نیوکت کیا ہے میرے پریوں پرمیشور ہر برائی کو ایک اچھی عوستہ میں بدل دیتا ہے وہ تو شرط یہ تھا ایک چھوٹا سا وایکیا دیکھتے ہیں اتھاروہ ادھیائے اس کے اگر ہم چودہ کو دیکھیں گے اس کے اندر ہم ایک چھوٹے سا واقعہ کو دیکھتے ہیں جہاں پر پربوسویم ابراہم کے سامنے سارا کے سامنے پرکٹ ہوتا ہے اس کو درشن دیتا ہے اس کے سامنے پرکٹ ہوتا ہے اور وہ ابراہم سے پوچھتا ہے اس اٹھاروہ ادھیائے کے اگر ہم دیکھیں اس کے نوے پد کے اندر وہ کہتا ہے اے ابراہم تیری پتنی سارا کہاں ہے اس نے کہا وہ تو تمبو میں ہے اس نے کہا جیون کے سمیے میں میں پھر سے لوٹوں گا نشجہ تیرے پاس آؤں گا اور تیری پتنی سارا کے ایک پتر اتھپن ہوگا سارا تمبو کے دوار پر جو پیچھے کھڑی تھی سن رہی تھی لکھا ہے لیکن کس عوستہ میں ہیں ابراہم سو برش کا ہونے جا رہا ہے سارا نبیہ کی ہے اگر سوابھاوی کی ریتی سے ہم سوچیں تو ان کے شریر میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے وہ گرب دھارن کر سکے یا یہ ایک بچے کے حق دار یہ دونوں یہ جنم لے سکیں کوئی بھی ایک فیزیکل شریرے کہیں سے بھی کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے اب سنیے ابراہم اور سارا دونوں بہت بوڑے تھے گیاروے پد میں اور سارا کا جو بھی شریرے ایک گرب دھارن کرنے کے لیے جیسا ہونا چاہے ویسا ہے نہیں اس لئے باروے پد میں لکھا ہوا ہے اس لئے سارا من میں ہس کر کہنے لگی میں تو بوڑی ہوں اور میرا پتی وہ بھی بوڑا ہے تو کیا یہ میرے ساتھ سمبہ ہوگا تب یہوہ پرمیشور نے ابراہم سے کہا سارا یہ سن کر کیوں ہسی ابراہم بھی ہسا سارا بھی ہسی دونوں کے لیے وشواس کرنا بہت مشکل تھا اور جب پربو نے ان کے سامنے کہا چودھوے پد میں کیا یہ ہوا کے لئے کوئی کام کٹھن ہے is there anything too hot for god آج پرمیشور کی وعنی آپ کے لئے ہے کیا پرمیشور کے لئے کچھ بھی اسمبو ہے اس کے لئے کچھ بھی کٹھن ہے اس کے لئے کچھ بھی کٹھن نہیں ہے ہم سوابھاوکتہ سے سوچتے ہیں پرمیشور نے ایک بڑی کنجی ہم کو دی ہے اسے نے شرطی وائدے دی ہیں اور اشرتی وائدے بھی دی ہیں اشرتی وائدے کا اجرا ادھارن تو دیکھ لیجئے چہے سارا ہسی چہے ابراہم نے وشواس نہیں کیا پرمیشور پربو کے پوچھنے پر بھی سارا جھوٹ بولی میں نہیں ہسی وہ ڈر کر یہ میں اپنا ڈائلو اپنی بات نہیں اس میں لکھا ہے کہتا ہے تب سارا ڈر کے مارے یہ کہہ کر مکر گئی میں نہیں ہسی لیکن اس پربو نے کہا نہیں تو ہسی تو تھی میرے پریوں لیکن جرہ چودھوے پد میں دیکھئے کیا کہتا ہے کیا یہ ہوگا کیلئے کوئی کام کٹھن ہے نیمت سمیے میں ارثہ جیون کے سمیے میں وسنت رتو میں میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے پتر اتپن ہوگا میرے پریوں اس کو بولتے ہیں اشرتی وائدہ آج میں اور آپ ایک بڑی آشا کے ساتھ دردتا کے ساتھ آنن کے ساتھ خوشی کے ساتھ دھنیواد کے ساتھ ہم اس کا اراد نہ اس کی ہم کر سکتے ہیں ہم اس کی آگے پرات نہ کر سکتے ہیں آج ہمارے چاروں طرف پرمیشن نے ایک ایسا بڑھا اشرتی اور شرتی وائدوں کا اس نے جو جیویت ہے جو کریشیل ہے جو پرستیوں کو بدل دے جو جیون کو ڈال دے جو سمسیاؤں کو دور کر دے ایسا ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے آج کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے آج وشہ میری اور آپ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کیا ہم اس کے انوائدے اور وچنوں کے دوارہ وچنوں کے انکول ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور کیا ہم وہ کاریہ کریں گے اگر ایسا ہے تو پرمیشور کاریہ کرنے جا رہا ہے میرے پریوں ابراہم اور سارا نے بشواس نہیں کیا انہوں نے سندے کیا یدی پی انہوں نے سندے کیا سمی پورا ہونے پر سارا گروت ہی ہوئی اور اس نے پتر جنما اس کا نام ازہاک آج اس سندیش کے دوارہ پرمیشور آپ کے پاس کچھ کہنا چاہ رہا ہے کچھ آپ کو پروت سائد کر رہا ہے کچھ آپ کو ان دنوں کے لئے ایسے سمیوں کے لئے سنکٹ میں جہاں کوئی اتر دکھائی نہیں دیتا جہاں کوئی آشائیں دکھائی نہیں دیتی چاروں طرف سے ہو سکتا ہے آپ کو ایک دم مایوسی اور سناپن دکھتا ہوگا کوئی بھی آپ کو مارگ نہیں دکھتا ہوگا لیکن اگر پرمیشور نے جو بھی آپ کے وشے میں نیمت کیا ہے وہ نہ آپ کے وشواس کو ڈھونڈ رہا ہے نہ آپ کے گرہن کرنے کے طریقوں کو دیکھ رہا ہے کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ پتہ پرمیشور نے اپنے اکلوتے پتر کو ہمیں دان میں دے کر ییشو کے لہو کے دوارہ ہمیں اپنایا ہے اپنی دھارمکتہ ہمیں پہنائی ہے اگر ایسا ہے تو ہم اس کے ہیں میرے پریوں کتنیوں بار ماتا پتہ اپنے بچوں کے کتنیوں بار دوخہ دینے پر بھی کتنے بھی برائی کا سامنا آپ کو ان کے دوارہ کرنا بھی پڑے اتنے کسٹ بھرنے کے بعد بھی جب وہ دوخہ دیتے ہیں جب وہ آپ کے آشہ کے بھپریت کاریے کرتے ہیں آپ پھر بھی روتے روتے نامن کرتے ہوئے بھی کتنے بھی عوستہ میں اٹھ کر آپ ان کو اتھاریت کرتے ہیں ان کو چھٹکارہ دیتے ہیں ان کو حل بنا کے دیتے ہیں کتنیوں بار ماتا پتہ خود چائے پی کر بچوں کو دودھ پلاتے ہیں کتنیوں بار پرانا پہن کر انہیں نہ پہتے ہیں جو نہیں پڑھے اپنے بچوں کو پڑھانے کی چیشٹہ کرتے ہیں میرے پریوں وہ پرمیشور جس نے میری اور آپ کے لیے اپنے اکلوتے پتر کو رکھ نہ چھوڑا وہ ہمیں باقی وستویں کیوں نہ دے گا جتنے بھی وشے آپ کے سامنے ہوں کچھ تو شرطیے وائدے ہیں اور کچھ اشرتیے ہیں سمیں پورا ہونے پر پرمیشور اپنا کارے کرتا ہے مجھ کو اور آپ کو وہ سمبند ورستہ بنائے رکھنا ہے دین تا کی عوستہ پرانتھنا کی عوستہ اس کے چہرے کی اور کھوشتے ہوئے کیول اپنی نہیں پرمیشور پتہ آپ نے مجھے بہتوں کے لیے رکھا ہے ان وشیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے کو سمرپت کرتے ہوئے اپنے سے بڑا وشے ایک وشے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشور جب سرک سے اترا ابراہم اور سارا کے سامنے کھڑا ہوا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں اپنے نام کے نمت اے ابراہم اے سارا تم ہسے تم مشواس نہیں کر رہے ہو لیکن جو میرا وائدہ ہے جو میری یوجنہ ہے وہ تم دونوں کے ویوار اور تم سے بڑھ کر ہے عساق میرے پریوں آپ کے جیوہن کی یا آپ کے ویتتیو سے کئی گناہ بڑھ کر ہے پرمیشور آپ کے دوارہ اس نے بہتوں کی ادھار بہتوں کے چھٹکارے کو بہتوں کی جیون کی حل کو اس نے آپ کے دوارہ دیکھا ہے اس لیے اس کے اشرتی وائدوں کو جیون میں لے کر ان وشیوں کو پورا کرنے کے لیے جب ہم تیار ہوتے ہیں ہم اس کی یوجنہ کی پورتی میں لگ جاتے ہیں اور ہم ایک بڑے کاریے کے بھاگ بن جاتے ہیں میرے پریوں پرمیشور کے وائدے اس کے وچن کے اندر ہاں اور ہاں اور ہاں اور ہاں ہے آمین ربو آپ کو آشرت موسیقی